ڈوک صاحبہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں کولیشن گورنمنٹ کا وفاق کے اندر پیٹرولیم پرائیسز کا بڑھنا وجلی کی پرائیسز جس طرح بڑی ہیں ٹیرف بڑھا ہے آپ کے سامنے اس سے تو ایک دفعہ پھر مہنگائی کا اطوفان آئے گا ڈوک صاحبہ سب سے پہلے تو نیسا بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں دیکھیں یہ جو مہنگائی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ پچھلی جو گورنمنٹ سے ان کی جو خراب پولیسیز ہیں وہ جو ہے ان کو سر فیرست ہیں ان تمام چیزوں میں اور جو ہے بالکل جو اب گورنمنٹ آئی ہے جتنے دن ہوئے اس کو آئے میں نہیں سمجھتی کہ اتنے کوئی ان کے پاس کی علابین کا ایسا چراغ ہے کہ جس سے اگرم سے ساری چیزیں جو ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی it will take time اور گورنمنٹ بلکل کر رہی ہے کام لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ایک مہینہ میں یا دو مہینہ میں کوئی ایسی آپ کو اگرم سے کوئی جو ہے چینج نظر آئے گی ٹائم لگے گا اس چیز کو آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف تو آپ جس طرح کہنے ہیں کہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں میشیت بہت بری ہے پچھلی گورنمنٹ ذمہ دار ہے پچھلی گورنمنٹ نے پرفارمنس نہیں دیکھا دی ڈیلیور نہیں کیا مگر ایسے ایسے بیانات جس طرح خواجہ آسف ایک سینئر سیاستدان ہے اہم وزارت ان کے پاس ہے وہ کہنے کہ اس اس صورتحال میں عمام کو ہم کوئی ریلیف نہیں دے سکتے مطلب اس طرح کے جب بیانات آتے ہیں تو پھر تو ایک اور عوام کے اندر جو گناہ ہے مایوسی عوام کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے یہ تو دیکھیں جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں اور وہ اپنے سٹیٹمنٹ کو ڈی کورد وہ خود کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھ سی ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے مایوسی کا عالم تاری ہے ہماری عوام کے اوپر اس طرح کے اگر ہم دیں گے سٹیٹمنٹ تو اس سے ان کے مسائل میں اور ان کی دکھوں میں مزید اضافہ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استراب کرنا چاہیے اس قسم کے بیانات سے ڈک صحابہ معیشیت اور دہشت گریہ